جوان بھائی بہن بھائی بہن ایک دوسرے سے پیار و محبت کے اظہار کے لئے ایک دوسرے کے گال پر بوسہ دے کر کے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسے میں پیار و محبت کے اظہار کے لئے بھائی بہن ایک دوسرے کو بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں جواب اچھے طریقہ سمجھ لیجئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یورپ کے کلچر کو فولو کرتے کرتے ہم اسلام سے اتنے آگے نکل آئے ہیں کہ ہم نے شرم و حیاء کا پردہ تاتار کر دیا ہے ہم بے حیائی کے دور میں داخل ہو گئے اور کمال یہ ہے کہ ہم اس بے حیائی کے اپنانے کو فیشن سمجھ رہے ہیں تجدد سمجھ رہے ہیں پیار و محبت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے اخلاق کے خلاف ہے حیاء کے خلاف ہے اور شرم و عدب کے بھی خلاف ہے تو جوان بھائی بہنوں کا اس طرح آپس میں پیار و محبت کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کو بوسہ دینا بالکل اجازت نہیں ہے یہ یورپ کا کلچر ہے یہ مشرق کا کلچر نہیں ہے یہ مغربی لوگوں کا کلچر ہے انگریزوں کا فیشن ہے اور ان کی دیکھا دیکھی ہم لوگ بھی اس کو اپنا رہے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا بعض دفعہ اس کے اتنے خطرناک نتائج سامنے آئے ہیں کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ایک پچھلے دنوں کے سامنے آیا تھا کہ ایک سولہ سال کے لڑکی حاملہ ہو گئی جیہاں ناظرین اکرام سولہ سال کے لڑکی حاملہ ہو گئی ماں باپ کو بڑا تحجب ہوا کہ سولہ سال کے لڑکی حاملہ کیسے ہو گئی تو اس کی جانچ کرائے گئی اور جب تفتیش کی گئی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ لڑکی کو پورن یعنی گندی فلمیں دیکھنے کے عادت تھی اور اس کا جو بارہ سال کا جو بھائی تھا چھوٹا بھائی وہ بھی اس کے ساتھ میں سوتا تھا اور لڑکے نے پھر بعد میں یہ بتایا کہ لڑکی نے یعنی بہن نے زبردستی کرا کے اس سے گناہ کرایا اور اس بارہ سال کے لڑکے سے چونکہ وہ بالغ ہونے کے قریب ہے اور عمومن آج کل بچے اس عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں تو بہن نے زبردستی اپنے بھائی کے ساتھ یہ فعل عبد کیا اب سولہ سال کے لڑکی ہے زیادہ تجربہ نہیں ہے بچنے کا طریقہ پتا نہیں ہے دوسری چیزوں کا پتا نہیں ہوتا احتیاطی تدابیر کا پتا نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی کیوں؟ کیونکہ گندی فلمیں دیکھتی تھی مغربی کلچر کو دیکھتی تھی یورپی کلچر کے دلدادہ تھے تو میرے ناظرین اس طریقے کی بے حیائی اور خطرناک ریزرڈ اس چیز کے ہو سکتے ہیں جس کو آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہی کیا جا رہا ہے یورپ کی دیکھا دیکھی جس کو ہم فیشن سمجھ رہے ہیں جس کو ہم آزاد ہی سمجھ رہے ہیں یہ ایک واقعہ میں نے ذکر کیا ہے نہیں تو آپ پلس تھانے میں یا دوسری جگہوں پر اقبالات میں دیکھیں سیکڑوں واقعات آپ کے اس طرح کے نظر آئیں گے کہ بھائی بہن نے غلط کام کیا ماں نے بیٹے کے ساتھ میں بیٹے نے ماں کے ساتھ میں اور باپ نے بیٹی کے ساتھ میں اس طرح کے ایک دونے سیکڑوں واقعات ہیں یہ اصل میں اسی کا نتیجہ ہے کیونکہ جب جوان ظاہر سے بعد خواہش ہر ایک کے ساتھ میں ہیں تو جب جوان دو لڑکے وہ چاہے بھائی بہن ہوں وہ چاہے باپ بیٹی ہو اور وہ چاہے بیٹا اور ماں ہوں جب دو جوان اس طریقے سے ملیں گے ایک دوسرے کا بدن آپس میں ٹچ ہوگا تو شیطان کا بہکانہ لازمی ہے غالباً ایک حدیث ہے جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ شیطان یوں کہتا ہے کہ اگر دو ہڈیاں کسی جگہ جمع ہو جائیں یعنی دو بوڑھے بوڑھے جن کے اندر خواہش نہ ہو تو اگر دو بوڑھے یعنی ایک بوڑھا ایک بوڑھی تو اگر دو بوڑھے مرد و عورت ایک جگہ جمع ہو جائیں شیطان کہتا ہے میں ان کو بھی گناہ کے اندر مقتلا کر دوں تو زمان جوان لوگوں کا کیا عالم ہوگا تو اس لیے میرے عزیزو یہ جو کلچر ہے یورپ کا کلچر یہ بڑا ہی بھیانک ہے آپ یورپی کلچر میں جا کر دیکھ لیجئے کتنے خطرناک اور سنگین نتائج اور ریزلٹ اس کے سامنے آتے ہیں جو آخیر میں زنا بدکاری فہاشتک آدمی کے پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور معاشرے میں بدنامی ذلت رسوائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو اس طریقے سے بوسا دینا بہن بھائی کا یہ پیاروں محبت کے اظہار نہیں ہیں بلکہ یہ شیطان کے ایک چالے جو آگے چل کر کے شاید آپ کو کسی گناہ کے اندر ملوز کا دیں تو اس طریقے سے جوان بھائی بہنوں کا جو قابل شہوت ہیں اس طریقے سے ایک دوسرے کو بوسا دینا اس طریقے سے گلے ملنا اس طریقے سے یہاں تک کہ ہاتھ ملانے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے محبت کا یہ انداز نہیں ہے محبت کا اظہار اس سے نہیں ہوتا ہے محبت کے اور بہت سارے دوسرے طریقے ہیں ان سے اظہار کرنا چاہیے کسی شاعر نے کہاقوب کہا ہے کہ مغرب میں دوبتہ ہوا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے مغرب میں دوبتہ ہوا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے مغرب کے طرف جاؤ گے تو دوب جاؤ گے سمجھے گئے ناظرین تو یہ مسئلہ ہے اس لئے جوان بھائی بہنوں کا یا ایسے دو لوگوں کا اپس میں یہ تو محرم ہی ہے بہن بھائی ایک دوسرے کے غر محرم تو بہت دور کی بات ہے تو محرموں کا بھی جو جوان ہیں ان کا آپس میں اس طریقے سے گلے ملنا بوسہ دینا یا ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے چونکہ آگے چل کر کے یہ چیز وقت بڑے خطرناک گناہ کا ذریعہ بن سکتی ہے اس لئے مغرب کو فولو نہ کریں مشرق کو فولو کریں یاد رکھیں نجات وہ شریعت کے اندر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہمارے لئے نمونہ کیا ہے آئیڈیل کیا ہے سرکال دولم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے شریعت ہے سنت ہے اسلام ہے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی گئی ہر چیز کو بتایا گیا ہر چیز کو سکھلایا گیا اس کو فولو کرنے میں ہمارے لئے کامحبی ہے تو اللہ کے باسطے یہ مغربی کلچر چھوڑ دیجئے ورنہ جو وہاں کے نتیجے سامنے آتے ہیں کہ بہن بہن نہیں ہے بھائی بھائی نہیں ہے ماں ماں نہیں ہے تو یہی نتیجہ پھر یہی حال یہاں پر ہونے والا ہے اس لئے اللہ کے باسطے ان سب چیزوں سے بچے یہ تمام شیطانی حد کنڈے ہیں چالیں ہیں ان کو سمجھیں اور دین اسلام کو فولو کریں اسی میں کامیابی ہے اسی میں احتیاط ہے اسی میں نجات ہے اسی میں شرم و حیاء ہے چنانچہ ایک حدیث میں پرمایا گیا کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی ایک خاص وصف ہوتا ہے دین اسلام کی صفت ہے حیاء کرنا شرم و حیاء کرنا تو پھر جو چاہے کرو یہ کہا گیا کہ ازا علم تستحی فسنع ماشی تاکریب ترے اندر شرم و حیاء نہ رہے تو جو مرضی ترے آئے کر تو جب شرم و حیاء کا جنازہ نکل جائے گا تو پھر اسی طرح کے خطرناک واقعات سامنے آئیں گے امید عباد آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو دوسرے تک بھی یہ پیغام پہنچائیے اللہ دبارک و تعالی دین کے صحیح سامنے ہم سب کو عطا فرمائے اور دین کے مطابق چلنے کے توفق نصیب فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ